سلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ہیروز آف اسلام ٹی وی اور میں ہوں آپ کا مزبان مفتی رسوان ناظرین سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان غازی کے اس خواب کا بڑا چرچہ ہے جس میں عثمان غازی کو وسیع و عریض سلطنت کے قیام کی بشارت دی گئی تھی لیکن بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ اس خواب کی حقیقت کیا تھی اس خواب کو اپنی مکمل تعبیر ملی بھی یا نہیں ناظرین یہ بات بھی بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ عثمان غازی کو خواب میں جو چار بڑے بڑے دریا اور چار بلند پہاڑ دکھائے گئے تھے وہ کون کون سے ہیں اور کہاں کہاں واقع ہیں ناظرین اگر آپ عثمان غازی کے خواب کی حقیقت اور تعبیر معلوم کرنا چاہتے ہیں اور ان پہاڑوں اور دریاؤں کی تمام تر تفصیلات جاننا چاہتے ہیں جو عثمان غازی نے خواب میں دیکھے تھے تو آئیے ہماری آج کی ویڈیو کو آخر تک دیکھئے آپ یقیناً حیرت انگیز معلومات پر چونک جائیں گے اور بہت سی تاریخی روایات یہ سچائی کا انکشاف آپ کو حیران کر دے گا لیکن آگے بھننے سے پہلے ہمارے نئے دیکھنے والے دوست ہیروز آف اسلام ٹی وی آفیشل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے نشان کو بھی لازمی پریس کر دیں تاکہ ہماری ایسی ہی حیران کن معلوماتی ویڈیوز سب سے پہلے آپ دیکھ سکیں ارتغرال غازی کا بیٹا عثمان غازی جس نے اسلامی تاریخ کی عظیم الشان سلطنت قائم کی جو اپنے رقبے شان و شوکت عروج و قمال روب و دب دبے اور عدل و انصاف کے اعتبار سے اپنی مثال آپ تھی سلطنت عثمانیہ غیرتمند سلطانوں بہادر سپہگروں اور عظیم اولیاء کے حوالے سے بے نظیر تاریخ رکھتی ہے ناظرین تاریخی روایہ سے معلوم ہوتا ہے کہ عثمان غازی کو ایک خواب میں وسیع و عریض سلطنت کی بشارت دی گئی تھی عثمان غازی نے خواب میں چار بڑے دریا اور چار بڑے بڑے پہاڑ دیکھے تھے جنہیں بعد ازان سلطنت کی وسط کی طرف اشارہ قرار دیا گیا ناظرین ہم بات کریں گے آج کی ویڈیو میں عثمان غازی کے اسی خواب میں واقعہ ان چار بڑے بڑے دریاؤں اور پہاڑوں کے ناموں کی اور کہاں کہاں وہ واقعہ ہیں یہ سب تفصیلات آپ سنیں گے لیکن اس سے پہلے سنیئے عثمان غازی کا وہ خواب کیا تھا ایک خونی مارکے سے واپسی کے بعد ایک رات زخموں سے چور موتو حیات کی کشم کشم مبتلا عثمان غازی جبکہ آلوے ہوش سے بہت دور ہے لیکن اچانک اس کا دماغ تیز روشنی سے منور ہو جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ ایک بہت زبردست درخت اس کے پہلو سے نمدار ہوا جو بڑتا ہی چلا گیا یہاں تک کہ اس کی شاخیں بہر و بر پر چھا گئیں درخت کی جر سے نکل کر دنیا کے چار بڑے دریاں بہرے تھے اور چار بڑے بڑے پہاڑ اس کی شاخوں کو سنبھالے ہوئے تھے عثمان غازی نے دیکھا کہ اس کے بعد نہایت تیز ہوا چلی اور اس درخت کی پتیوں کا روخ ایک عظیم الشان شہر کی طرف ہو گیا یہ شہر ایک ایسی جدہ واقعہ تھا جہاں دو سمندر اور دو برے آزم ملتے تھے اور ایک انگوٹھی کی طرح دکھائی دیتا تھا عثمان غازی اس انگوٹھی کو پہنا چاہتا تھا کہ اس کی آنکھ کھل گئی ناظرین عثمان غازی کے اس خواب کو بہت ہی متبرک اور اچھا خیال کیا جاتا ہے کیونکہ بعد کے لوگوں نے خود اس خواب کی تعبیر دیکھی اور چار دریاد جو خواب میں نظر آئے تھے دریائے دجلہ، دریائے فرات، دریائے نیل اور دریائے ڈینیوب تھے چار بڑے پہاڑ، کوہ تور، کوہ بلقان، کوہ کاف اور کوہ اطلس تھے بعد ازاں عثمان کی اولاد کے زمانے میں چونکہ سلطنت ان دریائوں اور پہاڑوں تک پھیل گئی تھی اس لیے یہ خواب دراصل سلطنت عثمانیہ کی وسط کے متعلق ایک پیشنگوئی بن گیا شہر سے مطلب کسٹنطنیہ کا شہر ہے جسے اگرچہ عثمان غازی خود فتح نہ کر سکا لیکن بعد ازاں اسی کے فرزند ارجمند سلطان محمد فاتح نے اس کو فتح کیا سلطان عثمان غازی کے بعد اس کی اولاد میں بڑے بڑے پول العظم بادشاہ پیدا ہوئے جنہوں نے اس کے خواب کو سچا کر دکھایا تاریخ اسلام میں کسی خاندان کی حکومت اتنے عرصے تک نہیں رہی جتنے عرصے تک آل عثمان کی حکومت رہی اور نہ کسی خاندان میں آل عثمان کے برابر قابل حکمران پیدا ہوئے ناظرین سب سے پہلے بات کرتے ہیں ان دریاؤں کی جو عثمان غازی کو خواب میں نظر آئے دریائے دجلہ عراق کا دریاء جو کردستان کی پہاڑیوں سے نکل کر عراق کے میدان کو سراب کرتا ہوا دریائے فرات کے ساتھ آملتا ہے دریاء کے کنارے نینوہ اور دیگر قدیم شہروں کے آثار پائے جاتے ہیں اور کوت امارہ بغداد سامرہ اور مسل جیسے شہر بھی دریائے دجلہ کے کنارے ہی آباد ہیں دریائے فرات دریائے فرات تقریباً دو ہزار سات سو اسی کلومیٹر طویل ہے یہ دو شاقوں کارا اور مراد سے مل کر تشکیل پاتا ہے کارا موجودہ مشرقی ترکی میں ارز روم کے شمال میں آرمینیائی سطح مرتفع سے جبکہ مراد جھیل وان کے شمال میں کوہِ ارارات کے جنوب مغرب سے نکلتا ہے دریائے فرات کھائیوں اور گھاٹیوں میں سے ہوتا ہوا جنوب مشرقی شام سے عراق میں ابو کمال کے مقام پر داخل ہوتا ہے خبور اور بلخ دریائے مشرقی شام میں دریائے فرات میں گرتے ہیں اس سے نیچے آتے ہوئے دریائے فرات میں کوئی اور مزید دریاء نہیں گرتا دریائے نیل دنیا کا سب سے طویل دریا جو برعظم افریقہ میں واقعہ ہے یہ دو دریائوں نیل ابیز اور نیل ازرک سے مل کر تشکیل پاتا ہے آخر ذکر ہی دریائے نیل کے بیشتر پانی اور زرخے زمینوں کا سبب ہے لیکن طویل ترین دریاء اول ذکر ہے نیل ابیز وسط افریقہ میں عظیم جھیلوں کے علاقے میں جنوبی روانڈا سے نکلتا ہے اور شمال کی جانک تنزانیا یوگینڈا اور جنوبی سوڈان سے گزرتا ہے جبکہ نیل ازرک ایتھوپیا میں جھیل ٹانا سے شروع ہوتا ہے جنوب مشرقی سمت سفر کرتے ہوئے سوڈان سے گزرتا ہے یہ دونوں دریاء سوڈان کے دار الحکومت خرطوم کے قریب آپس میں ملتے ہیں دریائے ڈینیو یورپ کا دوسرا سب سے لمبا دریاء یہ یورپی یونین کا سب سے لمبا دریاء ہے یہ جرمنی کے جنوب مغربی سوبے بادن کے کالے جنگلات کی مشرقی دھلوانوں سے نکلتا ہے اور دو ہزار آٹھ سو ساٹھ کلومیٹر کا فاصلہ تیع کرتے ہوئے رومانیا کے علاقے میں بہیرہ اسود میں جا گرتا ہے ڈینیوب دس ملکوں جرمنی آسٹریہ سلو واقیہ ہنگری کروشیہ سربیہ بلغاریہ رومانیا مالدوہ اور یوکرین سے گزرتا ہے اس کے علاوہ یہ کئی دوسرے ملکوں کا پانی بھی شامل کرتا ہے یورپی تاریخ میں ڈینیوب کی خاص اہمیت ہے رومانیا کے علاقے میں اس میں جہازرانی بھی ہوتی ہے اس کے کنارے یورپ کے بہت سے مشہور شہر آباد ہیں جن میں ویانہ براٹسلاوہ بودا پست بلغراد بریلا اور گھلاتی شامل ہیں ناظرین دوسرے نمبر پہ ہم بات کرتے ہیں ان چار پہاڑوں کی جو عثمان غازی نے اپنے خواب میں دیکھے تھے چنانچہ کوہ سینہ جسے کوہ تور بھی کہا جاتا ہے یا جبل موسیٰ بھی کہا جاتا ہے جزیرہ نمہ سینہ مصر کی وہ مشہور پہاڑی ہے جس پر خداون تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی تجلی دکھائی تھی جس کے اثر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے تھے اور کوہ تور جل کر سرمے کی ماند سیاہ ہو گیا تھا تور وہ پہاڑ ہے جس پر اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا سینین کے متعلق مختلف اقوال ہیں کوخکاف ایرانی ثقافتوں میں ایک پر اسرار پہاڑیاں ہیں اور اس کے متعلق وہاں کی روایات میں عجیب مافوق الفطرت کہانیاں عام ہیں جس کی وجہ یہ ہے کہ ان بلند پہاڑی سلسلوں کے پار کبھی ایرانی لوگ پہنچ ہی نہیں پائے ایرانیوں کی دیکھا دیکھی یہ کہانیاں پاکو ہند میں بھی معروف ہو گئیں جو باتیں مشہور ہیں وہ یہ ہیں کہ کوخکاف زرتشت کی سرزمین ہے اور سیمر نامی مخلوق کا گھونسلہ بھی وہاں پایا جاتا ہے سوشیانس کا میدان جنگ ہے کوہ اطلس شمال مغربی افریقہ کا ایک پہاڑی سلسلہ ہے جو مراکش الجزائر اور تیونس کے درمیان چوبیس سو کلومیٹر پہ پھیلا ہوا ہے اس سلسلے کی بلند ترین چوٹی جنوب مغربی مراکش کی جبلے توبقال ہے جس کی بلندی چار ہزار ایک سو ستاسٹھ میٹر ہے یہ پہاڑی سلسلہ بحیرہ روم اور بحرہ اوکینوس کو سہرہ آزم سے جدا کرتا ہے اطلس پہاڑی سلسلے کے ساتھ ساتھ رہنے والی آبادی کی اکثریت مراکش میں بربر اور الجزائر میں عرب نسل سے تعلق رکھتی ہے مراکش میں تاگر